مرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دیکھو آج علم نہیں ہے اس لئے لوگ اپنی بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں اگر انسان کے پاس علم ہوگا تو کیا وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو گالی دی اور اپنی زبان سے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچا کر اس میں ظلم کیا قیامت کے دن اگر وہ روزانہ رات کو کھڑے رہ کر عبادت کرتا تھا اور ہر دن روزہ رکھتا تھا اس کے باوجود بھی اس کے عامال کو رب کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم کا اندھن بنا دیا جائے گا یعنی بیوی پہ ظلم کرنے کی بنیاد پر بھی ایک انسان کی عامال اکارت ہو جائیں گے ایک انسان کی عامال برباد ہو جائیں گے اور وہ جہنم کا اندھن بنے گا اب بتاؤ علم نہیں ہے اس لئے لوگ بیوی کو پیر کی جدی سمجھتے ہیں علم نہیں ہے کوئی مار رہا ہے کوئی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے کوئی ظلم کر رہا ہے پتہ چلاو علم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں امت میں جو فرقہ واریت ہے فرقہ واریت کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے اگر علم ہوگا تو لوگ رسول اللہ کو ویسا مانیں گے جیسا قرآن نے کہا ہے یا ویسا مانیں گے جو اٹھارہ سو ستاون کے بعد کٹے پیرے گئے ہیں علم نہیں ہے اس وجہ سے لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دیکھو اہلِ علم نے کیا بات کی اور اللہ اکبر اٹھارہ سو ستاون کے جہالت کی بات کیا ہو رہی ہے اہلِ علم تو کہتے ہیں لا يمکن السناؤ کما کانا حقہ باندرس خدا بزرگ توی قصہ مختصر اور جہالت کیا بک رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پتا چلا علم بڑی عظیم چیز ہے اسی لئے میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا راب کے مختصر وقت میں علم کا حاصل کر لینا پوری راج جانک کر نفل عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن آج مسلم مسلم امہ علم سے فوس و دور ہیں جہالت کی بادیوں میں بھٹک رہے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کی کوشش یہی ہے کہ ہماری قوم دنیوی علوم بھی حاصل کرے اور دنیوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علم سب سے پہلے قرآن کا علم ضروریات دین کا علم اللہ اکبر حدیث کا علم فقہ کا علم یہ سارے علوم حاصل کرے دیکھو آپ گوھر کرو جتنے لوگ بیٹھے ان کی توجہ چاہتا ہوں بتاؤ تیس تیس پیتیس پیتیس سال کی عمر ہو گئی کیا لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ آیا کیا لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ آیا نماز میں کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور کتنی آواز سے کیا پڑھنا چاہیے کہاں چپ رہنا چاہیے کہاں کیا پڑھنا چاہیے یاد رکھیں صرف سر کو اٹھا کر زمین پہ رکھنے کا نام نماز نہیں ہے بلکہ نماز کے کچھ آداب ہیں کچھ لوگ تو جہالک کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں علم نہیں اسی لئے کہتے ہیں مولانا کیسی بھی پڑھو کیوں بھیجتا اللہ فرماتا ہے جیسے آئے ویسے پڑھو محبوب کو کیوں بھیجا گیا بلکہ محبوب کو بھیجا گیا اور محبوب سے کہلوایا گیا کیسی بھی نہیں چلے گی سلو کمارائی تمونی او سلی جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھا کرو ادائے مصطفیٰ جان رحمت کے مطابق نماز پڑھا کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نبوی نماز ہے اور جیسے دیکھا ویسے پڑھو یہ بھی ایک خاص بات ہے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو بلکہ کیا فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو رائی تمونی رائی تمونی مجھے جیسے دیکھتے اور پڑھتے ویسے پڑھو یہ نہیں فرمایا میری طرح پڑھو کیا فرمایا مجھے جیسے دیکھتے ہو ارے دیکھ لو تو یہی کمال ہے ورنہ رسول اللہ کی طرح تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ جیسا کلمہ رسول اللہ پڑھتے تھے اگر ویسا کلمہ امتی پڑھے تو کافر ہو جائے ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اشہد و انہا محمد عبدہو و رسولو میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضور کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول دیکھا حضور کا کلمہ بھی ہماری طرح نہیں ہے حضور علیہ السلام و تصدیم نے بیعان کیا جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ویسے پڑھو مطلب اپنی مرزل سے ٹھوکم ٹھاک نہیں چلے گی اس لئے علم کی طرف آؤ علم کی طرف پیش رفت کرو اور علم اصل علم یہ ہے جسے علم دین کہتے ہیں علم دین کی طرف آؤ اور اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا علم سکھاؤ کہ ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے انہیں پتا چلے علم دین کی طرف آؤ علم دین کی طرف آؤ علم دین کی طرف آؤ